آپ نے کئی ایسی کہانیاں سنی ہوں گی جب دیش کا راجہ رات کے اندھیری میں بھیش بزر کر اپنی جنتہ کی صدح لینے نکلتا تھا آج ایسی ہی ایک کہانی میں آپ کو اپنے دیش کے ایک پردھان منتری کی بتانے جا رہا ہوں جو کسی گریب کسان کی شکایت پر وہ ایک تھانے جا پہنچے لیکن پردھان منتری کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک گریب کسان کے روپ میں جس کے کپڑے میلے کچیلے تو تھے ہی فٹے بھی تھے یہ گھٹنا انیس سو انیاسی کی ہے جب دیش کے اس سمعے کے پردھان منتری نے ایک گریب کسان کا روپ تھا رہا کر ایک تھانے پہنچ گئے بلکل اکیلے پردھان منتری کے پاس بہت سے آپشنز ہوتے ہیں وہ چاہتے تو ہوم منسٹر سے کہہ سکتے تھے راج کے چیف منسٹر سے بھی کہہ سکتے تھے اپنے سیکریٹریز اور شہر کے کمیشنر یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے بھی کہہ سکتے تھے وہ پولیس کے بڑے آفیسرز آئی جی ڈی آئی جی سے بھی کہہ سکتے تھے اور ایکشن لیا جا سکتا تھا بس سر کیا تھا اپنا بھیج بدلہ ایک گریب کسان مہلے کو چیلے فٹے کپڑے لے کر انہیں دھاروں کیا اپنے شریر پر مٹی لگائی اپنے بالوں کو بے تردیب کیا اپنے ساتھ کے سیکریٹی اور آلہ آفیسروں کو نردیش دیا کہ وہ سبھی ان سے دوری بنا کر رکھیں اور جب تک انہیں اشارہ نہ کریں کوئی ان کے پاس نہ آئے تھوڑی ہی دیر میں ہندوستان کا پرسان منتری ایک گریب کسان بن چکا تھا کندھے پر گمچھا اور ہاتھ میں لاتھی جو کی عموماً ایک کسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تھانے کی اور پیدل چل پڑا تھانے والوں کو کیا پتا تھا کہ کال ان کے تھانے کی اور دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے نچلے ستر کے دروگا جنہیں آپ ڈیپٹی ایسے چو کہہ سکتے ہیں اس سمیں اس تھانے کی کمان سمحال رہے تھے اسی سمیں تھانے میں ایک گریب لاچار اور فتحال کی ستھتی میں ایک بزرگ جس کی عمر لگ بھگ چوہتر پچھتر ورش کی رہی ہوگی دھیرے دھیرے چل کر تھانے میں پرویش کرتا ہے اس کے چہرے کی رنگت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس بزرگ پر جیسے بھاری مصیبت آن پڑی ہو کپڑے تو فتحال تھے ہی پیروں میں چپل تک نہیں تھی مجبور پریشان بے بس کی ستھتی میں جس کے پیروں میں چپل تو دور پورے پیر مٹی سے سنے اس ویکتی پر نظر پڑتے ہی تھانے کے پریسر کے ورانڈے میں بیٹھے دیوان صاحب اس پر گرس پڑتے ہیں کیا بھائی کیا بات ہے صاحب ایک رپٹ لکھوانی ہے دبی مری آواز میں وہ بزرگ بولتا ہے مجھے دروگا صاحب سے ملنا ہے تب ہی ڈیپٹی تھانائن چارج باہر آتے ہیں ان کے پوچھنے پر وہ بزرگ پھر بولتا ہے کی اسے رپٹ لکھوانی ہے کسی نے اس کی جیب کو کاٹ لیا ہے میں میرٹس سے آیا ہوں بیل خریدنے سنا تھا کی اٹاوہ میں بیل سستے ملتے ہیں اس بزرگ نے بتایا کہ اس کی جیب میں کافی پیسے تھے اور وہ دروگا صاحب سے رپٹ لکھوانے کی درخفاصت کرتے ہوئے ان سے کہتا ہے کہ وہ اس جیب کترے سے ان کے پیسے دلوا دیں ڈیپٹی ایسیچو نے اس بزرگ سے پوچھا کہ کہاں پر چوری ہوئی کہاں پر ان کی جیب کٹی ان کے پاس کتنے پیسے تھے اور وہ کہاں رہتے ہیں اس بزرگ نے کہا کہ وہ میرٹ کے رہنے والے ہیں انہوں نے کچھ جمین بیچی تھی اور پہلے سے جوڑ رکھے کچھ پیسوں کو لے کر وہ یہاں بیل خریدنے آئے تھے لیکن یہاں تو ان کی جیب ہی کٹ گئی تھانہ انچارج کے ڈیپٹی نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ تمہاری جیب کسی نے کٹی ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارا پیسہ تمہاری لاپرواہی سے کہیں گر گیا ہو اور پولیس والوں نے اس بزرگ کی رپورٹ لکھنے سے منع کر دیا بیچارہ بزرگ مایوس ہو کر وہاں سے لوٹنے لگا تب ہی تھانہ انچارج تھانہ پہنچتے ہیں انہوں نے بھی پورا ماذرہ جاننے کے بعد رپورٹ لکھنے سے منع کر دیا بیچارہ بزرگ کرتا نہ کیا کرتا بیچارہ تھانے سے باہر آ کر تھانے کے گیٹ پر ہی جمین پر بیٹھ گیا تب ہی تھانے سے باہر ایک کانسٹیبل آیا اور بزرگ سے کہا کہ تمہارا رپورٹ میں لکھوا دوں گا لیکن تمہیں کچھ خرچہ کرنا پڑے گا بزرگ کے چہرے پر روشنی آ گئی اس نے پوچھا کتنا خرچہ تو کانسٹیبل نے کہا پچاس روپے لگیں گے لیکن پینتیس روپے میں بات تیہ ہو گئی بزرگ کی رپورٹ لکھی گئی اور پیپرز اس کے سامنے رکھے گئے سائن کرنے کے لیے اس بزرگ نے پیپرز پر سائن تو کیا ہی لیکن سٹیمپ پیڈ کو اپنی اور کھینچ کر اپنی جیب سے کرب اس سٹیمپ نکالا اور سائن کیے ہوئے جگہ پر اس نے اس پر موہر لگا دی سبھی پولیس والے تاجب میں تھے بزرگ یہ کیا کر رہا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی سب سمجھ میں آ گیا یہ موہر بھارت کے پرزان منتری کا تھا اور اس پیپر پر سگنیچر پرزان منتری چودھئی چرن سنگھ کا تھا پورا تھانا سکتے میں آ گیا لیکن دیر ہو چکی تھی تب ہی پرزان منتری کا پورا لولا شکر وہاں پہنچ گیا اٹاوہ شہر کے ڈی ایم ایس پی آئی جی ڈی آئی جی کمیشنر داؤنے لگے پورا تھانا سسپنڈ کر دیا گیا تھا ایسے تھے ہمارے پرزان منتری چودھئی چرن سنگھ جنتا کی چھوٹی سے چھوٹی شکایت پر اور ان کی پریشانیوں پر ان کا دھیان رہتا تھا آپ اے ہندوستان تو جاگ دیکھ رہے تھے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں